ہیرو دوستوں رادے رادے آپ سبھی کو سام کی سام کا پیار وارا نمسکار کیسے ہیں آپ سبھی امید کرتے ہوں کہ آپ سبھی بہت 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 اچھی ہوں گے اور جو ہے سوست ہوں گے مست ہوں گے اپنے اپنے کاموں میں تو ابھی یہ سام کا ٹائم ہے سام کے لگ بگ ساتھ بجنے والے ہوں گے اور میں آپ کو دیکھ رہی ہوں نا پسینے سے بھری ہوئی بکوز ہمارے یہ آنا انورٹر بھی بول گیا تھا لائٹ صبح سے نہیں آ رہی تھی تو اس چکر میں جو ہے ابھی جسٹ لائٹ آئی ہے تو بالکل اندھیرے میں مطلب اندھیرہ کیا باہر والے جو روم میں میں بیٹھی ہوئی تھی کھرکی کو کھول کے تو وہاں پہ تھوڑا بہت روشنی آ رہی تھی اور گرمی کی وجہ سے پسینے تو آ ہی رہے تھے ہوا تو آ نہیں رہی تھی چھت میں جانے میں میں نے کر لیا آلس کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی بولا تھا مطلب آدھا ایک گھنٹہ ہوا ہوگا میں نے سوچھا سائد لائٹ آ جائے کیونکہ لائٹ آنے کا ٹائم یہی چھے سے ساتھ کے بیچ کا ہی ہوتا ہے تو میں نے سوچھا آ جائے گی کیا جانا جت پہ کیا جانا جت پہ تو اس چکر میں میں بیٹھی رہی اور جو ہے پسینے سے بھر گئی اب آ گئی ہے لائٹ اور جو ہے چلنے لگی ہے موٹر تو پھر جو بھی بوتل وغیرہ کھالی رکھی دیں وہ میں نے بھڑ لیا ہے اور دودھ یہاں پہ آ گیا تھا تو دودھ کو ہم چڑھا دیتے ہیں وہ گرم ہو جائے گا دودھ اور کچھ برطن پڑے ہوئے ہیں دوپیر کے اسی لئے نا کی مطلب اندھیرہ تھا تو اندھیرہ میں کیسے میں برطن جو ہے دھلتی تو اس لئے وہ برطن بھی رہ گئے تھے دھلنے کو تو ابھی میں دھل لیتی ہوں اور جو ہے دودھ میں جرہ سا بھی پانی نہیں پڑا تھا تو ممی میری بولتی ہے کہ دودھ کو ایسے نہیں چڑھانا چاہیے تھوڑا سا اس میں پانی جرور مطلب جو ہے ڈال دینا چاہیے پھر مجھے جب یاد آیا تو میں نے تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دیا اور ادھر وہ دھر برطن بھی رہا ہے میں نے دھلنے کے بعد میں موٹر چلی رہی تھی تب سے تو پھر میں نے کہا کولر میں پانی بڑھ لیتے ہیں اور کیونکہ گرمی ہے بھائی گرمی میں کولر میں پانی بڑھنے کا ویسے دھیان رکھنا پڑتا ہے اور پھر بس میرے من میں آیا کہ چلو دھلائی بھی کر لیتے ہیں موٹر جب چلتی ہے نا وہ ڈائریکٹ موٹر سے ہی پائپ لگا ہوا ہے تو اس میں پانی مطلب آتا ہے بس یہ ہے کہ پائپ تھوڑا سا چھوٹا پڑ جاتا ہے تھوڑا سا اور لمبا ہوتا ہے نا تو پورے گھر میں مطلب آ جاتا تو آدھے میں آتا ہے آدھے مجھے بالٹی سے ڈالنا پڑتا ہے میں نے مطلب جہاں تک پائپ سے پانی آیا وہاں تک پائپ سے کر لیا اور مکی جہاں نہیں آیا پہنچ رہا تھا پائپ کا پانی تو میں نے بالٹی میں بھر کے اور پھر اس سے کر لی دولائی اچھے سو جو ہے نا ادھر کی طرف ہو گیا ہے پورا وائپر بھی میں نے کر دیا ہے وائپر پھر بھی کرتے رہو تو تب بھی بھی تھوڑا بہت پانی بنا رہتا ہے اور جو ہے پڑھتے کرتے مجھے لگائی تھی پیاس تو میں نے پھر پانی بھی پی لیا اور بند کر دیا اور اپنا سیسا میں نے ساف کیا ہے جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کافی گندہ ہو گیا تھا تو ابھی میں بھر گئی تھی بلکل پسینے سے مطلب من تو میرا کر رہا تھا کہ نہا لوں لیکن اب یہی ہے نا کہ موسم تھی گرمی کا ہے اگر میں نہا لیتی ہوں تو گرمی سردی ہو جائے گی مطلب میری ممی یہ سب باتیں مجھے بتاتی رہتی ہیں تو وہی چیزیں میں فالو کرتی ہوں مطلب میری دیماغ میں آ جاتا ہے ایک بات تو میرا من کیا کہ میں نہا لوں لیکن پھر میں نے سوچا چلو تھوڑا سا گرمی برداس کرو لیکن اگر نہا لیا نا تو پھر کہیں طبیعت نہ خراب ہو جائے کیونکہ طبیعت خراب بہت جلدی ہو جاتی ہے تو پھر میں پھر جب کمرے میں آئی تو میں نے جو ہے چل آیا کولر وہی میں سوچ رہی تھی کہ اگر کولر نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے نا کبھی کبھی لگتا ہے پہلا کی جامانے میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی اور پھر میری جو ہے نا نجت گھری گھری میں پڑی تو بند پڑی ہوئی تھی لیکن جو ہے گھری بند ہوتی ہے پھر بھی دو بار پر دن میں تائم جو ہے بتاتی ہی ہے پسینے سے میں بھر گئی تھی کہ میں کیا بتاؤں بہت جیدہ گرمی ہوئی کیونکہ بارس ہو نہیں رہی بلکل بھی تو اس وجہ سے بہت امس ہو رہی ہے چپ چپی والی گرمی پورا سے شریر چپ چپاتا ہے تو وہی میں نے دلائی کری تھی نا تو بہت جیدہ پسینے سے بھر گئی تھی پھر میں نے چلایا کولر اور اپنا پسینہ سکھا لیا ہے اور ابھی چلتے ہیں ابھی تو فیلال ہماری گھڑی ہو چکی ہے بند اور بج گئے ہیں آٹھ بچ کے دو منٹ ہو گئے ہیں چلتے ہیں کیچن میں کیچن میں چلتے ہیں واپس پھر سے پسینے سے بھڑتے ہیں کیچن میں تو اور ہی جیدہ گرمی ہوتی ہے بکوز وہاں پہ گیس جلتی ہے نا تو اس وجہ سے وہاں کا تمپریشہ تو بہت ہی جیدہ بڑا رہیتا ہے تو چلتے ہیں اب کھانا بنانے اور میرے چہرہ جو نا کیسا ریٹ ریٹ سا لگ رہا ہے کیوں لگ رہا ہے پتا نہیں سندور پتا نہیں مطلب کہنا نہیں چاہیے مطلب سندور میں لگاتی ہوں تو یہ سب ایسے بہ جاتا ہے ایسے لائن لے لیکن آج بہ نہیں رہا ہے اتنا پسینہ آرہا ہے لیکن سندور میرا نہیں بہ رہا ہے تو مجھے اچھا لگ رہا ہے سندور پتا ہو سکتا نہیں سندور کی قوالٹی ہوتی ہے الگ الگ ہو سکتا یہ دوسری قوالٹی کا ہو ایک دو تین اس میں ڈگبی میں ہے مطلب میرے پاس تو ہو سکتا ہے میں نے دوسرا کوئی لگا لیا ہو جو ہمیں ایسا لگاتے ہیں اس سے تو اس میں سے نہ بہاؤ کوئی کوئی سندور زیادہ بیٹھتے ہیں کوئی کوئی نہیں بیٹھتے ہیں چلے ہی بھی چلتے ہیں کیچن میں ملتے ہیں آپ لوگوں سے تھوڑے درے کی بات سو گائز ابھی میں جو ہے آ گئی ہوں کچن میں تو کچن میں میں آئی تو مجھے یاد آیا ہے کہ میں نے سویا بین مگا لیا تھا یہ جو ہوتی ہیں سویا بین کی وڑیاں نیوٹریلا بھی بولتے ہیں مہینے کا جو سامان آدھا ہے راسنوالا تو میں نے اس میں لکھ دیا تھا تو میں نے پانسو گرام لکھ دیا یہ ہوتی ہے ہلکی تو پانسو گرام میں تو بہت ساری چڑ گئیں جب یہ آ لے کے آئے تو پھر میں نے بولا یہ تو بہت ساری ہیں تو انہوں نے بولا جیسا تم نے لکھا تھا وہی تو آیا ہے تو سنیے میرے دیماغ میں بلکل تھا ہی نہیں کہ بہت ساری ہو جائیں گی اور ویسے جیدہ کوئی پسند کرتا نہیں ہے تو پھر میں نے سوچا کہ ان کو دبیں بھر دیتے ہیں تو ایک دبا میں جب سوچا بھرنے کو تو میں نے کہا ساید اس میں آئے نہ تو پھر میں نے دوسرا دبا نکالا اور جو ہے یہاں پہ آ گئی ہیں ہماری بٹیا رانی تو وہ بگل میں ہی ہمارے گھر کے دکان ہے تو ڈیڈی جب بھی دکان میں اگر جاتے ہیں تو وہ پہنچ جاتی ہیں پیچھے سے اور جو ہے کسی چیز کی ڈیمانڈ کر دیتی ہیں مطلب وہی کیا ہے کریکس کرکرے یہ ساری چیزیں بچوں کو پسند ہوتی ہیں تو یہاں پہ لے کے آئے ہوئی تھی ہو آلو کی بھجیا اور وہی جیسے ہی لے کے آئیں گے جائے بھلے ہی کھانے کا ٹائم ہو ترنت ہی ان کو کھانا ہوتا ہے بچوں کو باہر کے جیجے بہت پسند آتی ہیں کھانا کھانے میں آنا کھانے کریں گے لیکن باہر کے کوئی بھی چیز دکان سے لے کے دے دو ان کو کوئی بھی دکت نہیں ہوتی آرام سے کھسی کھسی کھاتے ہیں تو وہی یہاں پہ جو ہے ان کو مستی سوجی ہوئی تھی تو انہوں نے پینسل کی نوک سے اس کو فھاڑا ہے دن اس کے بعد میں تھوڑا سا اس میں مطلب چہید ہوا تھا اسی سے اس کو جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنے ہوئی میں ڈانٹ رہی تھی کیوں اس کو اچھے سے پھاڑ کے اور اچھے سے ڈال لو کٹوری میں پھر کھاؤ اور ادھر میں نے آٹا چھان لیا ہے اور آٹا گونت لیتے ہیں کیونکہ آٹا پتا ہے میں نے تھوڑا سا مشٹیک کر دی کہ مجھے تھوڑی دیت پہلے میں آدھا گھنٹہ پہلے آٹا جو ہے اسے ہی لگا کے سان کے مطلب رکھ دیتے ہوں زیادہ اس کو گونتنا نہیں پڑتا ہے اور ابھی آپ آدھے گھنٹے بعد دیکھو کہ اچھے سے آٹا جو ہے ہمارا سیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو ٹی وی کی بھی آواز آر ہی ہوگی پیچھے سے میں جب وائس آور کروں کیونکہ میری بیٹی ٹی وی دیکھ رہی ہے اور اس کو مطلب دھیمی اتا بھی بولو کہ دھیمیں کر لو آواز کم کر لو لیکن اس کو دھیمیں میں سنا ہی نہیں دیتا ہے پتہ نہیں کیوں تو یہاں پہ دودھ ہمارا گرم ہو گیا تھا کافی دیر ہو گئی لیکن جو ہے نا وہی ہے نا گرمی کی وجہ سے تھنڈا تو ہوتا نہیں ہے جلدی تو مجھے جمانہ ہے آج دہی تو اس لیے میں نے سوچا کہ جس کا ٹورے میں جمانہ اس میں ڈال دیتی ہوں تو اچھے سے مطلب اچھے سے کیا تھوڑا سا جلدی تھنڈا ہو جائے گا برنا جب وہ گرم بھگونے میں رکھا ہوا ہے تو اور اتا سارا دودھ ہے مطلب زیادہ میں پھر وہ اس کو ٹھنڈا ہونے میں بھی زیادہ ہی ٹائم لگے گا تو میں نے اس کو رکھ دیا پھر جو ہے آنٹہ ہمارا گد گیا ہے اور میں نے سبچی دوپیہ نے بنائی ہو تھی لوکی اور اس میں جو چنے کی دار ڈال کے بنتی ہے اور رہتہ بنائی تھا تو بھئی رکھی ہوئی تھی تو پھر میں نے اسام کو کچھ بنائی نہیں دو لوگوں میں کیا ہی جیدہ بنانا بار بار تو بھئی میں نے جو ہے نکال کے اس کو رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور دودھ کو رکھ دیا ہے کہ باہر پنکھا چلا کے اور یہاں پہ جو ہے ابھی روٹی بنا کے میں نے اس کو کھانا دیا تو کھانا کھانے میں نہ ٹک کر رہی ہیں یہاں پہ میری روٹی بن چکی ہے بھئی میں آپ لوگ سے بتا رہی ہیں دیکھو میں نے جس کیسے پیسینے سے میں نہا لی ہوں بلکل پورا کا پورا روٹی بنانے میں ایسی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ کیا بتائیں لیکن اب گرمی ہے تو پھر تب بھی کیا ہے کھانا تو مطلب کھانا یہ گرمی میں کھانا کھانے کو من بھی نہیں ہوتا ہے اتنا لیکن اب وہ ایک روٹین ہوتا ہے نا کی صبح دو پہر سام دینوں ٹائم بنانا ہے تو وہی چیز بھی دکان سے لے کے آئے تھے تب تمہیں کوئی دکت نہیں اور ترند کھا لیا تھا اور اس کو روٹی کو کھانے میں تمہیں دکت ہو رہی ہے تو لیکن اب کیا ہی کر سکتے ہیں بچے ہیں بچوں کو تو کھانا کھانے سے ویسے بھی ان کو ڈر لگتا ہے تو رایتا اس نے لیا نہیں تکیول سبجی اور روٹی لی تھی پھر میں نے بعد میں پوچھا میں نے کہا کہ رایتا تو نہیں لینا جب تو بولی اچھا مجھے دے دو رایتا پھر میں نے اس کو تھوڑا سا رایتا ڈال کے دیا کٹوری میں بولی چھوڑا سا دینا تو رایتا کھٹا کھٹا اچھا لگتا ہے لیکن مرجی کی بات ہوتی ہے کبھی من ہوتا تو لیتی کبھی من ہوتا تو نہیں لیتی ہے تو یہ بھی یہاں پہ میں جو ہے نا گیس کے برنر بغیرہ یہ سب میں نے چولا ہولا یہ سب ہٹا دیا سٹینڈ وغیرہ اور برطن سارے بھگو دی ہیں تب تک میں اپنی گیس کو اور یہ سلیپ یہ سب ساف کر لوں گی گرمی میں لگتا ہے نا کہ تھی جلدی ہمارا کام ہو جائے تو وہی لگتا ہے نا کہ پہلے کے جمعانے میں سب پتہ نہیں کیسے سب ہی لوگ رہتے تھے جب نہ اتنا پنکہ کولر کسی چیز کسی ویدھا نہیں تھی لیکن وہی ہے نا کہ تب اتنی لگتا گرمی نہیں ہوتی تھی اور کھولے میں تب سب کا کھانا بنتا تھا نا ایسے کیچن نہیں ہوتا تھا بند بلکل تو کھولے میں تو تھوڑا بہت تب بھی راہت رہتی ہے اب اندر بند میں ہی تیجادہ گھٹن سی ہوتی ہے جب تیجادہ گرمی ہوتی نا گھٹن سی ہوتی اور بارس مطلب نہیں کیوں نہیں ہو رہی ہے مطلب بلکل بارس نام ہی نہیں لے رہی بارس ہونے کا بیچ میں تو اتنی زیادہ بارس ہوئی کہ انسان دو ہی تین دن میں اوب گئے تھے سبی لوگ کہ بہت زیادہ بارس ہو رہی اور اس کے بند ہو گئی تو پھر برسنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں بگوان تو یہاں بھی گھنے گیس پہنچ لی ہے اور ابھی جو ہے گیس کے نیچے بھی صاف کر لیں گے کتہ بھی صاف کر لیں چکنا پنسہ رہتا ہے مجھے کچن جو ہے پورا کلین کرنا ہے لیکن اب وہی ہے گرمی کی وجہ سے سب ہٹا کے وہ بھی سب ساپ کر دوں گی لیکن پھر میری حمد نہیں ہوئی جس بھی کاؤز اپ گرمی گرمی میں کچھ جیسے زیادہ گرمی ہوتے یہ تب بھی بلکل بھی کچھ کرنے کا من نہیں ہوتا ہے اور اگر زیادہ سردی ہوتی یہ تب بھی کچھ کرنے کا من نہیں ہوتا ہے تو کسی بھی چیز میں انسان کو سانتی نہیں ہے مزنید ہر چیز میں پروبلم ہے تو بھئی اب ڈیلی کا یہ کھانا برانا تو کرنہ ہی ہے تو بھئی میں نے سوچا کہ چلو دودھ تھنڈا ہو گیا ہے کیونکہ پنکھے کی نیچے رکھ دیا تھا نا میں نے تو اس میں جو ہے ابھی تھوڑا سا جامن لگا دیتے ہیں دہی جمانے کے لیے کل مجھے بنانا ہے دہی کی آلو تو ہلکا سب الکل نام ماتر کا رہے گرگونا بس اس میں جامن لگا دینا چاہیے تو دہی ہمارا اچھے سے جم جاتا ہے اور کوسیز جو ہے یہی کریں کہ دہی کا ملت جمانے کے بعد میں اس کو ادھر ادھر ہیلائیں نہیں ادھر ادھر کریں نہیں لیکن اگر آپ دوسری جگہ رکھیں اس میں جامن لگا رہے ہیں تو پھر تو اس کو ایک مطلب جگہ سیٹ کرنا ہی پڑے گا اور گرمیوں میں جامن بلکل ہلکا سا لگا دو تو اچھے سے جم جاتا ہے سردیوں میں تھوڑا سا جادہ لگانا پڑتا ہے اور تھوڑا سا جادہ گرم بھی کرنا پڑتا ہے آپ دیکھو یہ آئیں ہیں کھا کے اتنی دیر میں تو اپنی بھائیتہ تو پورا پی گئے ہیں لیکن سبجی بچا کے رکھ گئے ہیں اور ابھی ہم یہاں پہ بڑتن اپنے دھول لیتے ہیں اور تھالے میں آٹا چپک گیا ہو تھا تو وہی میں چھٹا رہی تھی اس کو رگڑ رگڑ کے چھمٹے سے پورا سوکھا ہوا چپکا تھا اور یہاں پہ بیٹی میری بار بار دیکھنے آتی ممہ آپ کے کتنا جادہ پسینہ آ رہا ہے ابھی کتنا کام بچا ہے ابھی کتے سارے بڑتن ہیں وہ یہی سب بولتی رہتی ہے مطلب بچے ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ممہ ہماری کتا کام کر رہی ہیں اور تھوا یہاں پہ بڑتن تو میں نے دھولے کے ابھی مانج لیے ہیں لیکن تھوا بھی رگڑ رہے ہیں تھوا میں اگر پراتھا وغیرہ سنک لنا تو بہت گندا ہو جاتا ہے سو گائز ہمارا کھانا پینا سب ہو گیا ہے اور جو ہے ابھی تائم ہو رہا ہے دس بجنے والا ہے کچھ مینٹ باقی ہیں دس بجنے میں ہمیں کھانا کھا لیا ہے بڑتن وغیرہ سب دھولی ہیں مطلب کھانے والے بھی پہلے تو روڈی بنا کے وہ جو تھے وہ دھولیا تھا کچھن وغیرہ ساپ کر لیا تھا کلین کر لیا تھا اور اس کے لئے پھر کھانا آنا کھایا وہ بھی دھولی ہیں اور پتہ مطلب میرا پارسل آنے والا تھا فلپ کارٹ سے تو اس کا کال آیا مطلب پارسل آنے والے بھی آیا کال آیا کہ آٹھ بجے کے بعد آیا ہوگا ساید آٹھ دس یا آٹھ پندر آ رہا ہوگا تو انہوں نے بولا کہ ہم ابھی مطلب پارسل آنے والے آ رہے ہیں کہ تمہیں بھٹی ہو کال آئیں گے تو کال کریں گے تم سے ہم جو ویٹ کر رہے ہیں لیکن پارسل ہمارا نہیں آیا تو اب تو نہیں لگ رہا ہے کیونکہ نو بجے کی ٹائمیں اس میں دکھا بھی رہتے کہ نو بجے تک دلیبری ہو جائے گی لیکن دس ہو جنے والا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آج آئے گا دیکھتے ہیں مطلب پارسل آ جاتی ہے کہ پارسل ہمارا آنے والا ہے تو پھر ایسا لگتا کہ بس آج آئے بس جھٹسے میں کھول کے دیکھ لوں وہ جد ایکسائیٹمنٹ ہو جاتی ہے تو چلیے پھر آج نیدو کال آئی جائے گا تو پھر مل جو ہے آپ لوگ کو جرور دکھاؤں گے کہ میں نے کیا مانگایا ہوا ہے ایک پارسل میرا کل آ گیا تھا تو سارے جو ہے نا آپ کو میں جو ہے نا ایک ساتھ دکھاؤں گی چلیے پھر اس ویڈیو کو ہم یہی پہ end کرتے ہیں یہ مجھے پاپ لوگ کو یہ میرا چھوٹا سا بلوگ اچھا لگا ہوگا تو اگر اچھا لگا ہو تو ایک لائک کر کے جائیں میرے چنل سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئگن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو کتا مو جاتا 100% کتا نی کی ببی بی گنات